موسیقی 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 اپنی پہچان بنائی ہے اور اس گاؤں کو اب شکشکوں کے گاؤں کے طور پر جانا جاتا ہے ایمیچ ون نیوز کے لیے بیورو ریپورٹ کے ساتھ جیند سے رہتاش بھولا کی ریپورٹ دو بار کی اولمپک پدک ویجیتہ سوشیل کمار کو کون نہیں جانتا لیکن سوشیل کمار کو اولمپک پدک ویجیتہ بنانے والے ان کے گروہ ستپال پہلوان ہے دیش کو اولمپک پدک دلانے والے پہلوان کو تیار کرنے والے ستپال سنگھ کو دروڑا چارہ پروسکار سے بھی سببانت کیا جا چکا ہے پہلوان سوشیل اور ان کے کوچ ستپال کی جوڑی کو گروہ ششے کی شاندار جوڑی کہا جاتا ہے شکشک دیوست کی موقع پر ہمارے سمواد داتا شرد دوستی نے سوشیل اور ستپال سے خاص بات چیت کی ٹیچرز دے کے موقع پر آج ہمارے ساتھ دیش کے سب سے مشہور گروہ اور ششوں کے جوڑی ہمارے ساتھ مورد ہیں مہاوالی ستپال آپ کا بہت بہت سواگر سر جی بہت بہت پورے دیشواسیوں کو بھی ٹیچرز دے پہ آج گروہ دے پہ سب کو بدایی اور بہت بہت سبکامنا بلکل اور ساتھی ساتھ ان کے بہت ہی ہونہار اور بہت ہی لوگ پریشش شوشیل کمار بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگر بلکل ہم باتشت کرنے کے شروعات کریں گے اور سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں گے اکھرکار ایک ششش کے لیے اس کا گروہ کیا ہے آج ٹیچرز دے ہے آپ کے گروہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں جو گروہ ہوتے ہیں وہ بھگوان کا روپ ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو کھلاڑی ہیں یا کسی بھی کوئی بھی فیلڈ میں ہیں تو وہ ان کو تراثتے ہیں تو بس میں یہی کہوں گا کہ میں بہت اچھا میں مانتا ہوں کہ میں بہت بھاگے سالی تھا کہ اچھے گروہ میرے کو ملے کہ میں نے دیش کے لیے اتنی سیوا کری ان کے جریعے ان کا آثیرواد ویشیس آثیرواد میرے پر رہا جب ہی میں دیش کی سیوا کر پایا ہم بھی معابل ستپال سے باتچیت کر رہے تھے ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ارجون کون ہے تو اس دروناچار نے جواب دیا آپ کا نام لے لیا بچپن سے کتنا پیار ملے میں بتایا میں نے کہ ویشیس آثیرواد میرے کو ملا ہے اور اپنے آپ کو بہت بھاگے سالی میں مانتا ہوں کہ اچھے گروہ میرے کو ملے ہیں جو اچھے گروہ میرے کو نہیں ملتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ میڈل میرے پاس نہیں ہوتے